بابر آزم پہ نے بھی نہیں کچھ کیا فکر دیکھو بارہ کر کے اوٹ ہو گیا امام ملک پندرہ کر کے اوٹ ہو گیا ایسے تو نہیں نہ ہوتے میچ انہوں نے یہ کرنا وہ کرنا وہاں پہ جا کے چودہ تریقہ انڈیا کے ساتھ میچ ہے انہوں نے تب کیا کرنا ہے ناصر حسین صاحب انہوں نے ایک بیان دی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ نادر لینڈ سے ہار جائے گا انڈیا کے خلاف کلیں گے تب کیا کٹا کھولیں گے بائی کٹا نہیں پھر تو آپ مجھے لگا سو سکور کرنا مشکل ہو جائے گا کیونکہ آج آپ اتنی چھوٹی ٹیم سے آپ خود کہتے چھوٹی ٹیم بڑی چلتی ہے مگر ہم چھوٹی ٹیم پہ بھی کچھ کیا یہ ان کو بڑیانی ایک لوگ کی السلام علیکم سر بابر آزم نے تو کہا تھا کہ وہ اپنی پرفارمس دکھائے گا گراؤنڈ بھی جا کے دکھائے گا آج پہلے میچ کے در پانچ پہ اٹھ ہو گیا بابر آزم پہ بھی نہیں کچھ کیا فکر دیکھو بارہ کر کے اٹھ ہو گیا امام الہق پندرہ کر کے اٹھ ہو گیا ایسے تو نہیں نہ ہوتے میچ انہوں نے یہ کرنا وہ کرنا وہاں پہ جا کے چوتھاں طریقہ انڈیا کے ساتھ میچ ہیں انہوں نے تب کیا کرنا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ بابر آزم نے ایک سائیڈ پہ کہا تھا کہ میں پچھ پہ جا کے آپ کو نا رپلائے دوں گا تو یہ رپلائے دیا ہے وہ تو آ گیا لیکن ساتھ اس نے یہ بھی کہا تھا کہ قوم میرے لئے دعائیں کرے تو سر اصل کام تو دعا کا تھا تو وہ ہمیں دعا کرنی چاہیے اور کچھ بھی نہیں باقی رہی شرم کی بات ہے بھائی جان کیا کر سکتے ہیں یہ کیپٹن ہے بڑی ٹیم ہوتی تو پھر بھی ہم کہہ سکتے ہیں لیکن اس بندے کا لیول ایک پاکستان کے اندر کریڈ ہو چکے ہیں کہ یہ بندہ چھوٹی ٹیم کے خلاف اچھا کھیلتا ہے میں کہتا ہوں یہاں مزا آگیا دیکھنے کیا کہہ سکتے ہیں بھائی کچھ نہیں ایسا یہ بابر آزم ہے تو بھائی وہ ہی تو بتایا اس نے کہ میں کچھ نہیں کار سکتا پندرہ ہمیں بتایا پندرہ اس نے بولوں میں پانچ ران کیا ٹک 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 لگے ہوئے ٹک 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 وہ جا کے ساتھ میں وہ ایک پرچیس سسٹم نکالا ہوئے ساتھ ما مولاک وہ ہی ٹک ٹک کی لگیا ہو بھائی داس آوروں میں جو تھا داس آوروں کے اندر داس کے بارہ آوروں میں آپ کا پاور پلے تھا تو پاور پلے میں کچھ کرو صحیح آپ مجھے بتایا ہے ٹک لگے ہوئے کرنے بابر آزم کس چیز کے کپٹن ہے وہ بے سکتے جو بندہ وہ جا رہا کہ میں کپٹن سے اتنوں نہ میں کپٹن ہی رہوں کوئی پرفارمنس نہیں کر رہا بھائی میں یہ ہی کہوں گا کہ ابھی ابھی پاکستان ہوگا تو وہی اس کے پاس تو دھیماغ نہیں ہے اور چلو کبھی جائنے کے بس جاتا ہے کبھی امریکین کے بس جاتا ہے ادھار مانگتا ہے یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے لیکن اس کے پاس جو پیسہ واپس کرنا مطلب اس کے پاس پیسہ ہے ہوگا تب بھی نہ اس کو پاپس کرے گا تب کیا کرتا ہے امریکین کے بارے چینے والے اس کا چاڑی کا جو ہے اس کا مارکس بھیجتے ہیں چلو اس کو انسکو کرو اور اس کا جو ہے یوز کورا جو پڑا گئے اس کو دیتا ہے اور ادھر سے بھی پیسہ کماتے ہیں چائنیز یا پھر جاپانیز یا پھر امریکان اور ادھر سے بھی پیسہ کماتے ہیں تو وہ لوگ مطلب جو پاکستان